اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعتِ حشتم یعنی آٹھو جماعت کے اضافی متعلقے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے پچھلے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھئے اگر پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں اس کا دوسرا حصہ چچا چھکن نے خط لکھا یہ ایک مزہیہ افسانہ ہے بندو میرے بھائی ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامن جھپاک سے کیا کیا لائے گا بھلا خلم دوات اور کاغذ شاباش مگر کون سے کاغذ آسمانی رنگ کے بڑیا ہاں دکھانا تو ذرا اپنی چال اور سنیوں چلا گیا لفافہ بھی چاہیے ہوگا ارے بھائی کوئی لفافہ بھی تو لاؤو پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ لکڑی کے سندوخچے میں رکھے ہیں علماری میں ہوگا سندوخچا بڑی علماری میں سن لیا نا ذرا پھڑتی سے اب یہ دیکھئے کہ چچا چھکن کو احکامات صادر کرنے کا بڑا شوق تھا وہ زور زور سے آوازیں دینے لگے پہلے کہا بندو میرے بھائی ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامن جھپاک سے جھپاک سے یعنی تیزی سے جلدی جانا اور جلدی آنا کیا کیا لائے گا بھلا یعنی سوال کیا کون کون سی چیزیں لائے گا خلم دوات یہ پرانے زمانے کی یہ لکھنے کے لئے استعمال کی جانے والے آوزار تھے خلم دوات اور کاغذ شاباش اور شاباشی بھی دے دی مگر کون سے کاغذ یعنی کاغذ کیسے ہونا چاہیے آسمانی رنگ کے بڑیا ہاں دکھانا تو ذرا اپنی چال اور سنیوں چلا گیا لفافہ بھی چاہیے گا یعنی آسمانی کاغذ کے ساتھ لفافہ بھی چاہیے اور لفافہ ارے بھئی کوئی لفافہ بھی تو لاؤ پر نیلے ہی رنگ کا لفافہ ہو یعنی اگر کاغذ آسمانی رنگ کا ہے تو لفافہ نیلے رنگ کا ہونا چاہیے اب اس کا ٹھکانا بھی بتا رہے ہیں کہاں پر ہے وہ لکڑی کے سندوخچے میں رکھے ہیں اور لکڑی کا سندوخچہ کا ہے علماری میں اور بڑی علماری میں سن لیا نا ذرا پھرتی سے یعنی تیزی سے پھرتی سے اسے جا کر مہیا کرانا ضروری ہے ارے ہاں اور جازب بھی تو لانا ہے بھائی جازب جازب کوئی نہیں سنتا اب دیکھیں یہاں پر چچا نے کیا کیا کہ ایک احکام سادر کر دیا تھا کہ پہلے دوات لے کر آؤ سیاہی لاؤ اس کے ساتھ آپ کیا کہاں جازب لے کر آؤ جازب یعنی جو سیاہی جذب کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا کپڑے کا یا اسپانج کا ایک ٹکڑا رہتا تھا اسے کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ امامی کہا گیا اوہ امامی بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب کام کا ناکاج کا دشمن اناج کا اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک استعمال کی گئی کہاوت ہے کام کا ناکاج کا دشمن اناج کا آپ نے شاید کبھی سنا ہوگا یعنی جو صرف بیٹھے بیٹھے کھانا کھائے اور کام نہ کرے اس کیلئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کام کا ناکاج کا دشمن اناج کا ازالہ تم چلے جاتے میاں للو وہ جوہری کاپی ہے نسخوں کی وہ ہمارے تکیہ کے نیچے رکھی ہے اب یہ پہلے تو بندو تھا اس کے بعد میں امامی آیا ہے اس کے بعد میں اب یہ للو یعنی تیسرے شخص کو آواز دیا گیا کہ ذرا تم چلے جاتے ہو چلے جاتے میاں للو وہ جو جوہری کاپی ہے نسخوں کی وہ ہمارے تکیہ کے نیچے رکھی ہے یعنی یہاں پر کیا کہا کہ جو جوہری کاپی کہاں پر ہے وہ وہ نسخے کے وہ تکیہ کے نیچے رکھی ہوئی ہے اس میں ایک جازب ہے وہ نکالنا اور دیکھنا اما سنو تو بھائی للو ارے میاں للو او للو کے بچے یعنی کہ آوازیں دینے لگے جیسے کہ للو ان کی بات سن ہی نہ رہا ہو جازب وہاں پر رکھیے وہ نکال کر لاؤ جب حالت ہے ان لوگوں کی بس ایسے گھمرا جاتے ہیں جیسے ریل ہی تو پکڑنی ہے ددو تم جا کر کہو اب یہ چوتھے آدمی کو آواز دیا گئی ددو تم جا کر کہو جازب نہ لائیں کاپی ہی لے آئیں یعنی کہ آخر خد بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا یعنی اب جازب کے بعد میں یہاں پر کاپی ہی لے کر آنے کیلئے احکام صادر کیے گئے پہلے بابات کی گئی بندو سے پھر امامی کے بارے بات کی گئی پھر للو سے اب یہاں پر چوتھا کردار آ گیا ددو آخری خد بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا ہاتھ پر رکھ کر تو میں لکھنے سے رہا یعنی خد لکھنے کے لئے نیچے رکھنے کے لئے کاپی بھی چاہیے اور سننا میری بات وہ کہیں ہمارا چشمہ بھی رکھا ہوگا وہ بھی دھونتے لانا اب یہاں پر ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چیزیں مانگاتے ہی چلے جا رہے ہیں شاید کوئی چیز مل جائے یا پھر وہ اس کے دھوننے کیلئے کوشش جاری ہے ان کی لیجے صاحب ایک دو منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا ایک کو کوئی چیز مل گئی دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے فلا چیز نہیں ملتی کوئی کہتا ہے فلا چیز مخفل ہے کنجیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے چچا بگڑ رہے ہیں موچوں سے چنگاریاں نکل رہی ہے یعنی کہ پورے گھر کو مصروف کر دیا ہے کوئی کہتا ہے یہ مل گیا کوئی کہتا ہے نہیں ملا کوئی جز مخفل ہے یعنی خفل میں رکھی ہوئی ہے چابیا ڈھونڈ رہے ہیں اور چچا چھکن کیا کر رہے ہیں کھڑے کھڑے موچوں پر تاؤ دے رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں خدا خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئی چچا نے چشمہ لگایا کڑسی پر براجمان ہوئے لڑکے چیزیں لے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے کاغذ سنبھالا کافی اس کے نیچے رکھی خلم ہاتھ میں لیا آپ دیکھتے ہیں تو اس کا نیب ندارد یعنی تمام چیزیں جمع ہونے کے بعد میں چچا چھکن نے کیا کیا چشمہ لگایا اور کھڑسی پر براجمان ہو گئے یعنی بیٹھ گئے اور سب لڑکے چیزیں لیے کھڑے تھے لیکن جیسے ہی لکھنے بیٹھے تو خلم ہاتھ میں لیا تو اس کی نیب گر گئی تھی اب یہ نیب کیا ہوتی ہے یہ فاؤنٹین پین میں بھی اکثر سامنے کی طرف ایک لوہے کا ٹکڑا لگا رہتا ہے جس میں کنارے سے آپ لکھتے ہیں اسے نیب کہتے ہیں نیب کہا ہے لا حول لا خوتا اللہ باللہ یعنی ہاں چچا چھکن نے جیسے ہی دیکھا کہ نیب نظر نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے لا حول پڑھنا شروع کر دیا اب اندھے اس سے لکھوں گا خط اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا تجھے خلم لانے کو کیوں کہتا میں آج معلوم کر کے رہوں گا کہ یہ حرکت کس ناماخل کی ہے یعنی چچا چھکن کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا کہ نیب کہاں ہے اور کہنے لگے کیا تم اندھے ہو اس سے خط لکھوں گا اور انگلی سے لکھ لیتا خلم لانے کیلئے کیوں کہتا یعنی وہ خام خام باتیں سنانے لگے باہر سے آواز آئی عجید صاحب جواب کیلئے کھڑے ہیں یعنی باہر سے ملازم نے منسلم صاحب کے ملازم نے آواز دی کے جواب کے منتظر ہیں چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی یعنی چچا چھکن کی یہ حرکت دیکھ کر چچی کو بھی غصہ آ رہا تھا اور وہ پریشان ہو گئی تھی دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانا یعنی پریشان ہونا آواز سن کر رہا نہ گیا بولیں خدا کیلئے لکھنا ہے تو لکھ دو وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے یہ خلم نہیں تو میرا خلم موجود ہے جا بنو میرا خلم لہ دے یعنی چچی کو ان کے عدت معلوم تھی اور وہ باہر کے ملازم کے آوازیں سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ لکھنا ہے تو لکھ دیجئے باہر وہ ملازم غریب کھڑا سوکھ رہا ہے کھڑا سوکھ رہا ہے یعنی کھڑے کھڑے پریشان ہو گیا ہے اور اگر آپ کا خلم نہیں ہے تو میرا ہی خلم استعمال کر لیجئے چچا اس وقت جوش میں تھے چچی پر بھی برس پڑے یعنی چچا چھکن جو ہے وہ جوش میں آگئے تھے اور وہ چچی پر غصہ ہونے لگے کہنے لگے تمہاری ہی شہ پا کر تو نوکر اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں اب دیکھیں یہاں پر چچا اور چچی دونوں نے جھگڑنا شروع کر دیا شہ پا کر شہ پا کر یعنی کہ کسی کے اشارے پر یا کسی کے بڑھا ہوا دینے پر یہ ضرور ان میں سے کسی کی حرکت ہے کوئی بچہ یا ملازم ہمارے اس خلم سے تفریح کرتا رہا اور اسی نے اس کا نبغ ذائع کیا ہے سج بتاؤ کہ یہ حرکت کس کی ہے یعنی کان تو چھوٹ گیا اور یہاں چچا چھکن ہے تو بچوں کو اور ملازمین کو سرزرش کرنے لگے نبغ ذائع ہونے کی وجہ سے پریشان کرنے لگے اتنے میں بننو چچی کا خلم لے آئی بننو یعنی ان کی بچی چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے ان کی خلم پر نگاہ ڈالی تو بولی اببا میاں کلافی نے تو اسے آزار بند ڈالنے کو اس کا نبغ اتارا تھا اب دیکھیں یہاں پر چچا چھکن نے تو بیان کر دیا لیکن ان کی جو بچی تھی بننو تھی اس کو یاد تھا کہ چچا چھکن نے کیا کیا تھا آزار بند ڈالنے کے لیے اس کا نبغ اتارا تھا چچا نے گھور کر بننو کو دیکھا خلم کو دیکھا کچھ سوچا کھنکار کر گلہ صاف کیا کرسی پر پیترہ بدلا کننکھیوں سے چچی اممہ پر نظر ڈالی اور خلم بننو کے ہاتھ سے لے لیا یعنی دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے یہ جب بات ہے تو ان کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی تو وہ ذرا غصے میں آگئے انہوں نے اپنی بیٹی کو یعنی بننو کو گھور کر دیکھا خلم تو لے لیا پھر کھنکار کر گلہ صاف کیا کرسی پر سوچا پیترہ بدلا اور چچی اممہ کو ترچی نظاؤ سے دیکھنے لگے سر جھگا کر انگوٹے کے ناخن پر اس کا نب پرکھنے لگے بولے چلو اب اسی سے کام چل جائے گا آواز کا سور بہت مدھم تھا یعنی اب کچھ بول نہیں سکتے تو اسی لئے کیا کہا کہ چلو اسی نب سے کام چل جائے گا دھیمی آواز میں کہا مدھم تھا یعنی دھیمی آواز میں کہا خط لکھنا شروع کیا الخاب ہی لکھا ہوگا کہ خط کا کاغذ پھار ڈالا یعنی لکھنا شروع ہی کیا تھا الخاب شروعاتی الفاظ جو ہوتے ہیں جس میں آپ لکھتے ہیں مکرمی جناب عزیز محترم اس قسم کے الفاظ اسے الخاب کہتے ہیں دوسرا منگو آیا بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے آخر پھر لکھنا شروع کیا نب اتنی دیر میں خوش ہو چکا تھا اب دیکھیں یہ پرانے زمانے جب سیاہی نب کو سیاہی میں ڈوبو کر لکھتے تھے تو زیادہ دیر اسے آپ ہوا میں کھلا نہیں رکھ سکتے ورنہ وہ سوک جاتی ہے تو خوش ہو جانا یعنی سوک جانا آپ سمجھیں دوات میں سیاہی کم ہے خلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا ایک بڑا سا دھبا کاغذ پر لاحول کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھار ڈالا تیسرا کاغذ منگو آیا یعنی بے خیالی میں ایسا لگ رہا تھا کہ خلم پہلے سوک گیا تھا اور انہوں نے لگا کہ دوات میں سیاہی کم ہے اس میں ہی رکھ دیا جب لکھنے کے لیے جیسے ہی دوات سے خلم نکالا تو ایک بڑا سا دھبا کاغذ پر آن گرہ تو پھر کیا کیا اس کاغذ کو بھی پھار ڈالا تیسرا کاغذ منگو آیا اس پر دو تین سطرے لکھی اس کے بعد خلم روک کر جو کچھ لکھا تھا پڑھا چچی کی طرف دیکھا خط کو دیکھا اور چھپکے سے پھار ڈالا ہلکے سے مودے سے کہا خط کے کاغذوں کی کاغذ ہی لے آئے یعنی اب دیکھئے لکھنے کے بعد میں چچا چھکر نے نئی آفت یہاں پر بیان کی چچی وہیں بہت کھڑی دیکھ رہی تھی تو دیکھا لیکن انہیں جچا نہیں تو اسے پھار ڈالا اور خطوں کی کاغذوں کی کاغذ ہی لے آنے کیلئے کہا کاغذوں کی کوپی کی کوپی آگئے اور روخے کا جواب بے فکری سے لکھے جانے لگا کبھی خلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں نیا نب ہے کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں فیکی ہے کبھی جازب برا کہ یہ جازب ہے یا پتنگ بنانے کا کاغذ ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہیر اسی میں پون گھنٹا ہونے آگیا یعنی چچا جب لکھنے بیٹھے تھے تو لکھتے لکھتے وہ ہر چیز کا شکوہ کرتے کبھی خلم کا کبھی نب کا کبھی دوات کا کبھی سیاہی کے پھیکے پن کا کبھی جازب کا یعنی جازب کا جو کاغذ تھا وہ پتنگ بنانے کے کاغذ کی جیسا پتلہ ہے ایسا کہنے لگے تو ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید ہوتا یعنی کل پون گھنٹا ہو گیا اور جس میں وہ لکھنے میں ناکام رہے اس میں تحصیح کر لیجئے جازب یہ پتنگی کاغذ کی جیسا ہی کاغذ ہوتا ہے پتلہ سا اس کے لئے لحظ استعمال کہہ گیا ہے باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا تھا اور ادھر چچی یہ قصہ ختم کرنے کا تخاظہ کر رہی ہے یعنی باہر جو منسلم صاحب کا ملازم کھڑا تھا تو بار بار آوازیں دے رہا تھا کہ ہم جواب بھی خط ہے تو دے دیجئے اور چچی یہ قصہ ختم کرنے کا تخاظہ کر رہی تھی بار بار کہہ رہی تھی خدا کے لئے تم مجھے خلم دعوات دو میں ابھی دو منٹ میں لکھے دیتی ہوں خط یعنی چچا سے چچی کہنے لگی کہ خلم دعوات دے دیجئے دو منٹ میں میں لکھ دیتی ہوں مگر چچا اپنی خابلیت کی یہ توہین کیوں کہ اور برداشت کر لے سٹ پٹا گئے مگر خط لکھنے سے باز نہیں آتے پیترے پر پیترہ بدل رہے اور کاغذ پر کاغذ ردی کیے جا رہے یہ چلے جا رہے ہیں یہ دیکھئے اکثر جھکی خسم کے انسانوں میں یہ بات ہوتی ہے اور وہ اگر کوئی چیز نہیں کر سکے تو کسی نے ٹوک دیا تو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں تو چچا چھکن بھی یہاں پر اپنی توہین سمجھ رہے تھے اور سٹ پٹا گئے تھے اور بار بار پیترے بدل کر کاغذ برباد کر رہے تھے اور لکھنے کی کوئی سبیل نہیں مل رہی تھی غرض پورے ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہوا اور اسے جلدی جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کیا یعنی چچا نے کیا کیا کہ اس خط کو لکھ کر ملازم کے حوالے کر دیا لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپیر کمنسرم صاحب کی بیوی کے ہاں سے پھر ایک لفاف آیا جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھی اس مضمون کا ایک رخا پیاری بہن شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا ہے واپس بھیجتی ہوں برائے مہربانی ملازم کے ذریعے زبانی تلہ دیجی کہ آپ رات کو تشریف لاسکیں گی یا نہیں یعنی جو خط چچا چھکن نے لکھا تھا وہ لکھنے کے بعد روانہ کیا گیا لیکن منصرم صاحب کی بیوی کے ملازم نے دوسرا خط دے کر آیا اور چچا چھکن کا لکھا ہوا لفافہ بھی ساتھ میں لے کر آیا اور اس نے کہا کہ پیاری بہن شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا ہو اور اگر جواب اگر آپ آ سکتے ہیں تو زبانی اطلع دے دیجئے چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا انا اتکم یہاں بفضل اعزد حیرت ہے خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیبت دعوات خمسل آخات نیک چاہتے ہیں صورت حال یہ ہے کہ تلتف نامہ ساتھ مسود میں وارد ہوا تمانیت کلی ہو کے وقت موین پر حاضری کے شرف و اختقار کا حسول مائے نازم تصور ہوگا اب دیکھئے یہ ایسی فیسیح البلاغت اردو کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آیا پہلے کیا ہے جمیل المناخب جمیل المناخب یعنی اچھی صفات رکھنے والا اس کے بعد امیم الاحسان زادہ انایتکم اور امیم الاحسان یعنی عام یعنی احسان کرنے والا زادہ انایتکم یعنی آپ کی انایت بہت زیادہ یہاں بفضل عزد بفضل عزد یعنی اللہ کے فضل سے خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات بدرگاہ بدرگاہ یعنی حضور میں مجیب الدعوات دعای خبول کرنے والا اللہ کے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے دعای خبول کرنے والا ہے خمس الاؤخات نیک چاہتے ہیں خمس الاؤخات یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تلتف نانا خمس پانچ کو کہتے ہیں خمس الاؤخات پانچ وقت لیکن یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تلتف ناما تلتف ناما کیا ہے یہ صورتحال یہ ہے کہ تلتف ناما ساتھ مصود میں والد ہوا یعنی آپ کا مہربانی ناما آپ کا کرم ناما آپ کا دعوت ناما جو آپ نے لاکر ہمیں بھیجا ہے ساتھ مصود نیک ساتھ یا با برکت موقع پر ہمیں ملا تمانیت کلی ہو کے تمانیت کلی یعنی پوری طرح اتمنان ہو گیا بہت خوشی ہوئی ہو کہ وقت مئین پر حاضری کے شرف یا وقت مئین یعنی جو ٹھائرہا ہوا وقت ہے اس پر ہم حاضری ہو جائے گے حاضری کے شرف و افتخار کا حصول مایا نائزت متصور ہوگا یعنی اگر آپ کے پاس ہم آتے ہیں تو آپ کا شرف و افتخار کا حصول ہے ہم وہاں پر ضرور آئیں گے آپ تصور کیجئے گا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر میں آ کر آپ کو آپ کو عزت بخشیں گے یعنی آپ نے جو دعوت دیا ہے ہم ضرور آئیں گے اب اس کے معنی اشارات دیکھ لیتے ہیں تانتہ باندھنا سلسلہ جاری رکھنا منصرم انتظام کرنے والا یعنی منیجر پرچ پیالی چھوٹی تشتری جمیل المناقب اچھی صفات والا عمیم الاحسان عام احسان کرنے والا زیادہ نائتکم آپ کی نائت زیادہ ہو امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں اس کی سرگرمی کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ